ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم کنگ آف بولی ووڈ شارو خان کے ادارے ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے ریلیز ہونے والی موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے ویور بات کریں اس پروڈیکشن ہاؤس کی تو ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی دو ہزار تین میں اور اس پروڈیکشن ہاؤس کے آنر تھے شارو خان اور ان کی وائف گوری خان اس سے پہلے اس پروڈیکشن ہاؤس کا نام تھا ڈرین انس لیمیٹڈ اور اس کے آنر تھے شارو خان جو ہی چاولہ اور عزیز مرزا بعد میں اس کو ٹرانسور کیا گیا ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ میں اور اس کی آنرشپ شارو خان اور گوری خان نے خرید لی اور اس پروڈیکشن ہاؤس کے انڈر سب سے پہلے آنے والی مووی کا نام ہے میں ہونا ویورز بولی وود فلم انڈسٹری کے کنگ شارو خان نہ صرف ایکٹنگ میں بہترین اور لا جواب ہیں بلکہ وہ ایک بہترین بزنس مین بھی ہے ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کے علاوہ ان کی تین سپورٹس ٹیمیں بھی ہیں جن میں سے کلکتا نائٹ رائزار ٹرینڈ بیووٹ نائٹ رائیڈرز اور اس کے علاوہ کیپ ٹاؤن نائٹ رائیڈرز نامی تین ٹیمیں بھی ان کی اس وقت دنیا میں کرکٹ بھی کھیل رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھے ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ نامی ان کا یہ ادارہ ہے جس سے وہ موویز پروڈیوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریڈ چلی وی ایف ایکس کے ذریعے وہ وی ایف ایکس بھی دیتے ہیں موویز میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کی پروڈیکشن اور وی ایف ایکس میں جن موویز پہ انہوں نے کام کیا ہے ان کی ڈیٹیل آفیورز کو پروائیڈ کریں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آفیورز کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ہرننگ ہے تو چلیں فرنڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو اگر ویڈیو کے شروع میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کا پہلا نام تھا دریمز انلیمٹیڈ جس کے آنر تھے شارو خان جو ہی چاولا اور عزیز مرزا اور بعد میں اس کا نام چینج کر کے ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ رکھا گیا تو ہم سن دو ہزار سے بات کرتے ہیں جب یہ ادارہ تھا دریمز انلیمٹیڈ اس ادارے کی پہلی فلم تھی پھر بھی دل ہے ہندوستانی جو کہ باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی دو ہزار ایک میں اس پروڈیکشن ہاؤس نے آشو کا نامی مووی پروڈیوز کی جو کہ باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی دو ہزار تین میں چلتے چلتے نامی مووی اس پروڈیکشن ہاؤس سے پروڈیوز کی گئی جو کہ باکس آفیس پر ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی دو ہزار چار میں جب اس ادارے کا نام چینج کر کے ریڈ چلی رکھا گیا اس ادارے کی پہلی ریلیز تھی دو ہزار چار کی مووی میں ہوں نہ جو کہ باکس آفیس پر ہیٹ ثابت ہوئی دو ہزار پانچ کی مووی کال یہ ایک باکس آفیس پر ایوریج مووی قرار دی گئی تھی یہ دھرما پروڈیکشن کے ساتھ ان کی کو پروڈیکشن تھی دو ہزار پانچ کی مووی پہلی یہ بھی ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی دو ہزار سات کی مووی اوم شانتی اوم یہ ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کی اسی طرح دو ہزار نو کی مووی بلو بارور جسے بعد میں بلو کے نام سے ریلیز کیا گیا تھا یہ بھی باکس آفیس پر ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار دس میں اس پروڈیکشن ہاؤس کے بینر تلے مائن ایم اس خان ریلیز کی گئی یہ دھرما پروڈیکشن اور ریڈ چلی کی جوائن پروڈیکشن مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی دو ہزار گیارہ کی مووی من ویل بی من یہ ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی یہ بھی ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کے انڈر پروڈیوس کی گئی تھی اسی طرح دو ہزار گیارہ کی مووی آلویز کبھی کبھی یہ بھی ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی تھی ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کی دو ہزار گیارہ کی مووی راوان یہ باکس آفیس پر ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور اسی طرح دو ہزار گیارہ کی مووی دون ٹو یہ کوپ ریڈکشن تھی ایکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ چلی کی جو کہ باکس آفیس پر ہیٹ سابط ہوئی تھی دو ہزار بارہ کی مووی سٹوڈن اوف دے ائر یہ ایک ہیٹ فلم سابط ہوئی تھی اور یہ کوپ ریڈکشن تھی ریڈ چلی اور دھرما پروڈکشن کی اسی طرح دو ہزار تیرہ کی مووی چنائے ایکسپریس یہ ایک بلوک بسٹر مووی سابط ہوئی تھی اور یہ بھی کوپ ریڈکشن تھی یو ٹیوی موشن پکچر اور ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کی دو ہزار چودہ کی مووی ہیپی نیو یار یہ فلم باکس آفیس پر ایک سپر ہیٹ فلم ثابط ہوئی تھی ریڈ چلی کی مووی تھی دو ہزار پندرہ کی مووی دلوالے یہ ریڈ چلی اور روحش شیڈی پروڈکشن ہاؤس کی جوائنٹ پروڈکشن تھی جو کہ باکس آفیس پر سیمیہ ہیٹ ثابط ہوئی تھی دو ہزار سولہ کی مووی دیئر زندگی یہ دھرما پروڈکشن اور ریڈ چلی کی جوائنٹ پروڈکشن تھی جو کہ باکس آفیس پر سیمیہ ہیٹ فلم ثابط ہوئی دو ہزار سترہ کی مووی اتفاق یہ ریڈ چلی اور ایکسل انٹرٹینمنٹ کی جوائنٹ پروڈکشن تھی جو کہ باکس آفیس پر بیلو ایوریج ثابط ہوئی دو ہزار سترہ کی مووی جب ہیری میٹ سے جل یہ بھی جوائنٹ پروڈیکشن تھی ریڈ چلی اور وینڈو سیٹ فلمز کی جو کہ بوکس آفیس پر جب ہیوی میٹ سیجل فلاپ مووی ثابت ہوئی دو ہزار سترہ کی مووی رئیس جو کہ بوکس آفیس پر سی میں ہٹ ثابت ہوئی تھی یہ بھی کو پروڈیکشن تھی ریڈ چلی اور دھرما پروڈیکشن کی اور اسی طرح 2018 کی مووی زیرو جو کہ بوکس آفیس پر ڈیزاسٹر ثابت ہوئی تھی یہ بھی جوائنٹ پرڈیکشن تھی ریڈ چلی اور کلر یلو پرڈیکشن کی اور اسی طرح 2019 کی مووی بدلا جو کہ باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی یہ ازیر انٹرنمنٹ اور ریڈ چلی انٹرنمنٹ کی جوائنٹ پرڈیکشن تھی اسی طرح 2020 کی مووی کامیاب جو کہ باکس آفیس پر ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی تھی ریڈ چلی انٹرنیلمنٹ کی یہ فلم اوریجنلی اس فلم کو نیٹ فلیکس پر ریلیس کیا گیا تھا تو جوائنٹ پرڈیکشن ہے نیٹ فلیکس اور ریڈ چلی کی اسی طرح دو ہزار بیس کی کلاس آف ایٹی تھری اس فلم کو آن لائن سٹریمی کی گئی تھی یہ ریڈ چلی اور درشیام فلم کی جوائنٹ پرڈیکشن تھی اور اسی طرح ان کی انڈر پرڈیکشن آنے والی موی کا نام ہے دو ہزار بیس کی باب بسواس اور یہ بھی بانڈ سکرپ پرڈیکشن اور ریڈ چلی کی جوائنٹ پرڈیکشن ہے باب بسواس کہانی موی کا ایک کریکٹر تھا جس پر کوئی ایک پوری فلم بنانے جا رہے ہیں ریڈ چلی انٹرنیلمنٹ والے ویور ریڈ چلی انٹرنیلمنٹ کے ساتھ ساتھ ریڈ چلی کے وی ایف ایکس کا ڈپارٹمنٹ بھی دو ہزار تین سے ہی ایکٹیو ہو گیا تھا اور دو ہزار چار میں ریلیس ہونے والی موی میں ہوں نامے ریڈ چلی وی ایف ایکس نے پہلی دفعہ موی میں اپنے وی ایف ایکس شوک کی اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور اس کے علاوہ دیگر مویز کے میں نام لینے جا رہا ہوں دو ہزار پانچ کی موی پہلی جو کہ باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی دو ہزار چھے کی موی ہنی مون ٹریول پرائیویٹ لیمنٹیڈ ایوریز رہی دو ہزار چھے کی ڈان ہٹ ثابت ہوئی ان سب مویز کے وی ایف ایکس ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ نے دیئے تھے دو ہزار سات کی موی جھوم برابر جھوم بلو ایوریز رہی دو ہزار سات کی اوم شانتی اوم بلوک بسٹر رہی دو ہزار سات کی چگ دے انڈیا یہ ایک سپر ہٹ فلم کرا دی گئی تھی ان مویز کے وی ایف ایکس بھی ریڈ چلی نے دیئے تھے دو ہزار آٹھ کی موی کریزی فور ایوریز رہی اسی طرح دو ہزار آٹھ کی دوستانہ بھی ایوریز رہی اور دو ہزار آٹھ کی یوراج دیزاسٹر رہی دو ہزار آٹھ کی موی قسمت کنیکشن فلاپ رہی دو ہزار آٹھ کی ڈرونہ بھی فلاپ رہی ان تمام مویز کے وی ایف ایکس ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ نے دیئے تھے دو ہزار نو کی موی دے دنہ دن ایوریز رہی دو ہزار نو کی ورسی اور راشی ڈیزاسٹر رہی دو ہزار نو کی بلو فلاپ قرار دی گئی دو ہزار نو کی قربان بھی فلاپ رہی اس سال کی ان موویز کے وی ایف ایکس بھی ریڈ چلی نے دیئے تھے دو ہزار دس کی بات کریں تو یہاں پر ہم تم اور گوز ڈیزاسٹر رہی دو ہزار دس کی آشیاں یہ بھی ڈیزاسٹر رہی دو ہزار دس کی کائٹس فلاپ رہی اور دو ہزار دس کی مائن ایم اس خان یہ ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 2010 کی ان موویز کے وی ایف ایکس بھی ریڈ چلی نے دیئے تھے 2011 کی بات کریں تو راون یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور اس میں بڑے بیرمانے پر وی ایف ایکس دیئے تھے ریڈ چلی کے ادارے کے وی ایف ایکس دپارٹمنٹ نے اسی طرح 2012 کی مووی جب تک ہے جہاں اس کے بھی وی ایف ایکس ریڈ چلی کے وی ایف ایکس دپارٹمنٹ نے دیئے تھے 2013 کی بڑی مووی کریش 3 جو کہ باکس آفیس پر ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اس کے وی ایف ایکس بھی شاروخان کے ادارے ریڈ چلی وی ایف ایکس نے دیئے تھے کافی بہترین مووی تھی کریش 3 اس کے وی ایف ایکس دیکھنے لائک تھے اسی طرح 2013 کی مووی چنائے ایکس پر جو کہ باکس آفیس پر بلوک بسٹر رہی اور اس کے علاوہ 2013 کی آشک یہ فلم ڈیزاسٹر رہی 2013 کی مووی وشور رو بھی ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی اور ان موویز کے بھی وی ایف ایکس ریڈ چلی وی ایف ایکس نے دیئے تھے 2014 کی مووی فائنڈنگ فینی ایوریج رہی گلاب گیم فلاپ رہی اور 2014 کی ہیپی نیو یار جو کہ سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی ان موویز کے بھی وی ایف ایکس ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ والوں نے دیئے تھے 2015 کی مووی دل دھڑکنے دو بلو ایول رہی دل والے سیمے ہٹ کرا دی گئی ان دونوں موویز کے بھی وی ایف ایکس ریڈ چلی وی ایف ایکس نے دیئے تھے 2016 کی شارو خان سٹارر مووی فین جو کہ باکس آفیس پر فلاپ مووی ثابت ہوئی تھی اس فلم میں شارو خان کے ینگ کریکٹر گورف کے اوپر بھی ریڈ چلی کے وی ایف ایکس ادارے نے کام کیا تھا اور کافی بہترین لک دیا تھا ینگ شارو خان کا ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کے وی ایف ایکس ادارے نے اور اسی در 2016 کی مووی ڈیر زندگی سیمے ہٹ رہی اس کے وی ایف ایکس بھی ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کے وی ایف ایکس دپارٹمنٹ نے دیئے تھے اور اسی در 2017 کی مووی سچ ان ابلین ڈریمز جو کہ باکس آفیس پر ایوریج رہی 2017 کی ٹیوب لائٹ بلو ایوریج رہی اتفاق بھی 2017 کی مووی تھی جو کہ بلو ایوریج قرار دی گئی تھی ان موویز کے وی ایف ایکس بھی ریڈ چلی وی ایف ایکس نے دیئے تھے اسی کے ساتھ 2017 کی مووی کنگ فو یوگا جو کہ چائنا کی مووی ہے جو کہ باکس آفیس پر ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اس فلم میں بھی ریڈ چلی کے وی ایف ایکس ریپارٹمنٹی ٹیم نے کانٹویویشن دیا تھا جو کہ بہت بڑی بات تھے انڈین فلم انڈیسٹی کے کسی وی ایف ایکس ادارے کے لیے اسی طرح 2017 کی مووی فلوری جو کہ باکس آفیس پر فلاپ قرار دی گئی تھی 2017 کی جب ہیوی میٹ سے جل جو کہ باکس آفیس پر فلاپ رہی 2017 کی مووی رئی جو کہ باکس آفیس پر سی میں ہٹ ثابت ہوئی اور اسی طرح 2017 کی مووی شوم منگلم سافدان جو کہ سی میں ہٹ ثابت ہوئی 2017 کی کھلاڑی نمبر 150 جو کہ باکس آفیس پر ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی ریڈ چلی کے وی ایف ایکس ادارے نے دیئے تھے 2018 کی ہولی ووڈ کی بڑی مووی ایونجر انفینیٹی وار جو کہ باکس آفیس پر ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اس میں بھی ریڈ چلی کی ٹیم کی کنٹریبیشن تھی وی ایف ایکس میں جو کہ ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے انڈین فلم انڈسٹری یا پھر شارو خان کے ادارے ریڈ چلی وی ایف ایکس کے لیے کے ہولی ووڈ لیول پر بھی ان کے کام کی کنٹریبیشن لی گئی ہے اس کے علاوہ 2018 کی مووی پری جو کہ بلو ایور رہی 2018 کی زیرو ڈیزاسٹر رہی ان موویز کے وی ایف ایکس بھی ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ نے دیئے تھے زیرو میں شارو خان کے بونے کا کردار انہوں نے کافی خوبصورتی سے شوٹ کیا تھا اور بنایا تھا اور یہ تمام کامال شارو خان کے ادارے ریڈ چلی وی ایف ایکس کے تھے 2019 کی مووی جیجمنٹر ہے کیا فلاپ رہی جبریہ جوڑی بھی فلاپ رہی اور پرستھانم یہ بھی ایک فلاپ مووی قرار دی گئی تھی ممن گم یہ ایک فلاپ فلم قرار دی گئی ان تمام موویز کے بھی کمپلین وی ایف ایکس شارو خان کے ادارے ریڈ چلی کے وی ایف ایکس دپارٹمنٹ نے دیئے تھے 2020 کی مووی شب منگلم زیادہ سابدان ایوریج رہی اور 2020 کی گنجن سکسینہ دکار گل گل جس کی آن لائن سٹیمنگ کی گئی ان دونوں موویز کے بھی کمپلین وی ایف ایکس شارو خان کے ادارے ریڈ چلی کے وی ایف ایکس دپارٹمنٹ نے ہی دیئے تھے اور ویور شارو خان کے ادارے ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ پروڈیکشن کی اگر کمپلین جائزہ لے تو پچیس موویز پروڈیوز کی ہے ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ میں جن میں سے دو موویز بلوگ بسٹر تین موویز سپر ہیٹ پانچ ہیٹ اور تین سیمے ہیٹ رہی ہیں ان کی ایک مووی ایوریج اور ایک بلو ایوریج رہی پانچ فلاپ اور چار ڈیزاستر رہی اور ایک مووی کی آن لائن سٹیمنگ کی گئی ہے تو اس حساب سے ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کے پروڈیکشن ہاؤس کا سکس ریشو بنتا ہے 62.50% اور ویور ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ وی ایف ایکس کا جائزہ لیں تو اب تک 51 موویز میں وی ایف ایکس دے چکے ہیں ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ والے اور ان 51 موویز میں ان کی دو موویز آل ٹائم بلوگ بسٹر تین موویز بلوگ بسٹر تین موویز سپر ہیٹ پانچ موویز ہیٹ اور چار موویز سیمے ہیٹ رہی ہیں سات موویز ایگریج اور پانچ بلو ایگریج رہی ہیں اور اس ادارے کے وی ایف ایکس ریپارٹمنٹ کی پندرہ موویز لاب اور چھے ڈیزاسٹر رہی ایک مووی کی آن لائن سٹیمنگ کی گئی ہے تو اس حساب سے ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ وی ایف ایکس کیا سکسس ریشو بنتا ہے 58% اور فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو جس میں ہم نے ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کے وی ایف ایکس ریپارٹمنٹ کی کمپلیٹ موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے ویورز جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ شارو خان نہ صرف ایک بہترین ایکٹر ہیں بلکہ ایک بہترین بزنس مین بھی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو بولی ووڈ فلم انڈسری میں اس وقت ایکٹرز میں سب سے زیادہ نیٹ ورث رکھتے ہیں شارو خان کافی پیسہ کما چکے ہیں وہ اپنے دماغ اور اپنی ایکٹنگ سے کاروباری ذہن رکھتے ہیں شارو خان تویور ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ پروڈکشن ہاؤس اور وی ایف ایکس دپارٹمنٹ کی ان تمام موویز میں جو کہ آج کی اس لس میں میں نے آپ کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے ان تمام میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور شارو خان کے بارے میں ایک لائن بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور مینچن کیجئے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ایورز کا بہت بہت شکریہ